یہ ہے وقت میڈیا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے اسی لیے تو سمندر روداس رہتا ہے پڑے ہی پیار سے تہذیب دیکھتی ہے اسے یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے حضرت پیکر پانی پتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے بہترین اشار سے کاروان محبت کی اس محفل کو بلندیا اطاق کریں پرزور تعلیوں سے استقبال کریں اشتا شاہر پیکر پانی پتی صاحب بہت خوب دوستو آئیے چار مصروں سے میں اپنے سفر کا آغاز کروں گا میں جناب شادہ صاحب کو چار مصرے نظر کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے شم میں الفت جلا رہے ہیں ہم شم میں الفت جلا رہے ہیں ہم تیرگی کو مٹا رہے ہیں ہم کیا کہنا کیا کہنا شم میں الفت جلا رہے ہیں ہم تیرگی کو مٹا رہے ہیں ہم آج شیر و سخن کی محفل میں جسن شادہ مٹا رہے ہیں ہم کیا کہنا ہے پیقر صاحب زندہ بات زندہ بات آج شیر و سخن کی محفل میں کیا کہنا ہے جسن شادہ منا رہے ہیں بہت اچھے دوستو سامین حضرات تو جا چکے ہیں اب ہمیں سننے والے ہیں اور ہمیں پڑھنے والے ہیں سنیں بھئی توجہ کے ساتھ سنیں آپ کی توجہ کا طالب میں ایک ادنا سا شاعر آپ کے بیچ موجود ہوں ملاحظہ فرمائے عطا کریں سازے محترم آپ آسمانِ عدب کے بہت بڑے ستارے ہیں پیش کریں آپ کا مقام یہی ہے اور ماشاءاللہ بازو اور تمام سخنور آپ کو سماعت کر رہے ہیں سماعت فرمائیے گا جی عطا کریں چراغ جی چراغ دین احمد کو بجھایا جا نہیں سکتا کیا کہنا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے اور یہ ہمارے بیچ میں آج کی محفل کی زینت بنے ہوئے ہیں ہمارے چیئرمن صاحب بے شک میں ان کا بھی شکریادہ کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی کمیٹے کی طرف سے بھی میں ان کی خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں اور ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں یہ چار مصرے ملائے گا جی عطا کریں عطا کریں ایگر صاحب چراغ دین احمد کو بجھایا جا نہیں سکتا کیا کہنا کہ جو ممکن نہیں ممکن بنایا جا نہیں سکتا ہزاروں کو ششد اسلام کے دشمن کرے لیکن کبھی اسلام کا پرچم جھکایا جا نہیں سکتا کیا کہنا ہے بیکر صاحب زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ کبھی میں یہ شیر وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں جہاں میری نظر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دانشمندی ان چار مصروں کو وہاں پہنچا دے گی جی اتا کریں مرآجہ فرمائے کسی بھی بے وفا کو کسی بھی بے وفا پہ ہم بھروسہ کر نہیں سکتے کیا کہنا بیکر صاحب زندہ بات کسی بھی بے وفا پہ ہم بھروسہ کر نہیں سکتے کہ جیسا چاہتا ہے تو ہم ایسا کر نہیں سکتے ہمارے سامنے تو قیمت علماس رکھ لیکن کبھی تسلیم دو تین شیر ایک مطلع اور دو تین شیر تازہ میں نے کوشش کی ہے میں تمام شورہ حضرات کی یہ مطلع اور دو تین شیر مطلع خدمت کرنا چاہتا ہوں کی سما پیش کریں زندہ بھائی جعوید بھائی جن ہاتھوں میں پھولتے کل تک ان میں اب شمشیرے ہیں کیا کہنا کیا کہنا جن ہاتھوں میں پھولتے کل تک ان میں اب شمشیرے ہیں ان میں اب شمشیرے ہیں میرے بزرگوں کے خوابوں کی یہ کسی تعبیر ہے بھا 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 اچھا مطلع ہے پاغر صاحب زندہ بھا زندہ بھا میرے بزرگوں کے خوابوں کی یہ کیسی تعبیر ہے لال قلاہ ہو تاج محل ہو کیا کہنا ساری دنیا واقف ہے بے شک بے شک لال قلاہ ہو تاج محل ہو ساری دنیا واقف ہے جن پر تیرا قبضہ ہے وہ میری ہی جاگی ہے بے شک بے شک آئے 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 جن پر تیرا پیکر صاحب دیکھئے منتظمین کی جانب سے آپ کی خدمت میں گلہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے بہت خوب سچے اشار پیش کر جن تیرا قبضہ ہے وہ میری ہی جاگیر اور محترم یہ شیعر ملازف فرمائے جن پر تیرا قبضہ ہے وہ میری ہی جاگیر ہے شیعر سنیے آتا جن کے ہاتھوں میں ہر لمحہ مسلک کی زنجیر ہے جن کے ہاتھوں میں ہر لمحہ مسلک کی زنجیر ہے اور یہ آخر شیعر ملازف فرمائے بھوکے بچے لاغر بابا تھنڈا چولہ کہتا ہے کیا کہنا ہے بابا بابا کیا اچھا مسرہ ہے بابا بھوکے بچے لاغر بابا تھنڈا چولہ کہتا ہے یہ ہندوستان ہمارا جس کی یہ تصویر ہے بہت بہت اچھا بھوکے بچے لاغر بابا تھنڈا چولہ کہتا ہے بہت خوب یہ ہندوستان ہمارا جن کی یہ تصویر ہے یہ ہے ہندوستان ہمارا جن کی یہ تصویر ہے بہت دوستو ایک مطلعہ ایک دو شیر اور میں سائر صاحب اور محترم انوار الحق صاحب یہاں تشکیف رہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی نظر بطور خاص یہ دو شیر کر دیے جائیں جی بیش کریں حضرت زندہ بھائی سنیں مذکر بھائی جعبی بھائی حاضر کرتا ہوں مطلعہ سماعت فرمائے پیش کریں حضرت جو راہ ہستی میں تھے اندھیرے کیا کہنا وہ روشنی میں بدل رہے ہیں جا غضل چھیڑی ساز با 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 جو راہ ہستی میں تھے اندھیرے وہ روشنی میں بدل رہے ہیں بہت خوب ساز کی جو آدھیوں میں بی جل رہے ہیں بہت بہت اچھے بہت خوب بہت 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 سپیغر صاحب زندہ بار زندہ بار پھر پڑھئے مطلب با 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 راہ کس کی دعاؤں کے ہے جو آدھیوں میں بھی جل رہے ہیں شیر حادر کرتا ہوں سماعت فرمائے یہ اہل طاقت سے کوئی کہہ دے تمہارے بس میں نہیں کچھ بھی کیا کہنا کیا کہنا یہ اہل طاقت سے کوئی کہہ دے تمہارے بس میں نہیں ہے کچھ بھی وہ آف تاب کمر ستار نظام قدرت سے چل رہے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ راہت خان صاحب اگر صاحب آپ کی گل پوشی کر رہے ہیں بہت اچھا شیر پڑا ہم نے نظام نظام قدرت سے چل رہے ہیں بے شک سبحان اللہ بہت 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 بے گر صاحب زندہ وال شیر ملازع فرمائے عطا کریں یہ آف تاب قمر ستار نظام قدرت سے چل رہے ہیں اور محترم شیر ملازع فرمائے سفید سفید ہاتھوں کو ان کے یاروں کیا کہنا ہنا کی شاید طلب ہوئی ہے سفید سفید ہاتھوں کو ان کے یاروں ہنا کی شاید طلب ہوئی ہے ہمارا خون دل شکیشتہ وہ اپنے ہاتھوں پہ مل رہے ہیں ہمارا خون دل شکیشتہ شاعری اور زندہ وال دیکھیں ہمارا خون ہمارا خون دل شکیشتہ وہ اپنے ہاتھوں پہ مل رہے ہیں اور یہ شعر تمام محفل کی نظر کر رہا ہوں سمات فرمائیں وفا کا بدلہ وفا نہ دیں گے کیا کہنا انہیں پلاو نہ دودھ پہ کر بہت اچھے ہیں وفا کا بدلہ وفا نہ دیں گے انہیں پلاو نہ دودھ پہ کر یہی بنیں گے لہو کے پیاسے جو آس تینوں میں پر ہوئے ہیں بہ 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 وہ بہ 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 زندہ بار پہکر صاحب وہ وہ کھڑکی سے چہرہ نکال رہے ہیں دو شیر وہ پڑھتے ہیں مرسلین بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ پڑھوا دیں جو آپ نظامت میں پڑھتے ہیں مجھے بول رہے تھے تو استاد پہکر سے وہ پڑھوا دیجئے گا کھڑکی سے چہرہ نکال رکھا ملاحظہ فرمائے غزل کا مطلع سمات فرمائے بیگر صاحب کسی نے کھڑکی سے چہرہ نکال رکھا ہے کیا کہنا کیا کہنا کسی نے کھڑکی سے چہرہ نکال رکھا ہے کسی نے کھڑکی سے چہرہ نکال رکھا ہے فلک کے چاند کو مشکل میں ڈال رکھا ہے فلک کے چاند کو مشکل میں ڈال رکھا ہے کیا خوبصورت مطلع ہے فلک کے چاند کو مشکل میں ڈال رکھا ہے سنیں دوستو شیر سنیں فلق کے چاند کو مشکل میں ڈال رکھا ہے کبھی ہے صبح کا وعدہ کبھی ہے وعدہ شام کیا کہنا کبھی ہے صبح کا وعدہ کبھی ہے وعدہ شام تیرے سلوک انہیں الجن میں ڈالے رکھا ہے بے دوستو آپ کو ہاتھوں کو زحمت دیوہ تھوڑی دیر ہو گئی میں چاہتا ہوں کہ شفیق بھائی کے لیے جو آج کی میڈیا ہمارے مشاہرے کو کبریش کر رہی ہے ان کے نام تالیاں بچ جائیں اور وسیم جھنجانوی کے نام تالی بچ جائیں سنیے گا میں شیر حاضر کرتا ہوں سمات فرمائے ہر ایک مچھلی سنہری دکھائی دیتی ہے ہر ایک مچھلی سنہری دکھائی دیتی ہے ہر ایک مچھلی سنہری دکھائی دیتی ہے یہ کس نے پاؤں کو پانی میں باز رکھا ہے ہر ایک مچھلی سنہری دکھائی دیتی ہے یہ کس نے پاؤں کو پانی میں باز رکھا ہے اور یہ تمام قوم کی نظری شیر ملاحظہ فرمائے ہماری عقیدتوں کے حوالے سنیے گا یہ شیر سنیں دوستو توجہ سے سنیں میں اس کی شان کریمی پہ ناز کرتا ہوں میں اس کی شان کریمی پہ ناز کرتا ہوں میں اس کی شان کریمی پہ ناز کرتا ہوں کہ جس نے کیڑے کو پتھر میں پھال رکھا ہے بھائی زندہ آواز زندہ آواز کہ جس نے کیڑے کو پتھر میں پھال رکھا ہے بہت اچھے اور شیر سنیں جو ہر یہ شیر میں آپ کی نظر کر رہا ہم ملاحظہ فرمائے جی عطا کریں حالکہ یہ نات کا شیر ہے میں خدمت میں آپ کی نظر کر رہا ہوں سمات فرمائے جی عطا کریں جو حرف برتا وہ معاف کیجے گا وہ غلطی سے بولیا میں یہ نات کا نہیں ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں شیر جی عطا کریں جو حرف برتا وہ گوھر بنا دیا پی کر کیا کہنا ہے جو حرف برتا وہ گوھر بنا دیا پی کر خدا نے تیرے کلم میں کمال رکھا ہے خدا نے تیرے کلم میں کمال رکھا ہے بہت اچھے بہت بہت شکریہ بہت اچھے دوستہ یہ تھے پیکر پانی پتی صاحب جو اپنے بلاغ ترنم سے اور کلام بلاغت سے کاروانے محبت کی اس محفل کو زندگی عطا کر رہے تھے میں ان کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہوئے دوستو آگے بڑھتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور واتسپ نمبر ہے ٹپل آئین سیون سکس پور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے